تمہارا کیا نام ہے؟ محمد میزان تمہارا؟ محمد لیہا تمہارا؟ انعیت بول تمہارا اور ما شاء اللہ درگا سید خواجہ گوھر علی شاہ چشتی رحمت اللہ علیہ میں آج افتاری کا پروگرام ہے تو یہ دیکھئے چھوٹے چھوٹے بچے بھی آگئے کام کروانے کے لیے اللہ رب العزت ان کو سلامت رکھیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکات دوستو آج خانقائم مسجد سید خواجہ گوھر علی شاہ چشتی رحمت اللہ علیہ میں آفتاری کا پروگرام ہے اور عشاء کے نماز کے بعد سبینہ کا پروگرام ہے سبینہ اس کو بولتے ہیں کہ حفاظ اکرام ایک رات میں پورا ختم قرآن کرتے ہیں اور یہ بڑی پرانی رسم ہے دستور ہے جو ایک زمانے سے درگا سید خواجہ گوھر علی شاہ چشتی رحمت اللہ علیہ میں ہوتے چلایا تو آپ ویڈیو میں بنے رہیں میں آپ کو سب اسی ویڈیو کے ذریعے سے دکھاتا ہوں سارا سامانہ آپ دیکھ رہے ہیں دیرے دیرے انتظام ہو رہا ہے انشاءاللہ تعالیٰ اور ادھر دیکھئے ادھر ہر چیز بن رہا ہے اور ادھر بھی دھیر سارے افتاری کے سامان موجود ہیں کیونکہ ابھی اثر کا وقت ہونے والا ہے تو بہت سے لوگ جو یہاں بیٹھے تھے وہ چلے گئے اور اب انشاءاللہ تعالیٰ وہ لوگ آ رہے ہیں پھر یہاں وہ لوگ محنت کرتے ہیں ہمارے عبداللہ بھائی ہیں محبوب بھائی اور گوڑیا بھائی لوگ بہت محنت کرتے ہیں اللہ کے علاوہ کوئی نئی عجرت دے سکتا اور یہاں خانقہ میں آپ دیکھیں ماشاءاللہ چھوٹے چھوٹے بچے کام کر رہے ہیں کیونکہ ابھی اسی جگہ پہ سارے افتاری جگائے جائیں گے پھر اس کے بعد لوگ آئیں گے اور یہ بچے جو اس پیڑ کے پتے گرے ہیں اس کو اٹھا رہے ہیں اور ماشاءاللہ خدمت بھی کر رہے ہیں مسجد کی صفائی بھی کر رہے ہیں خانقہ کے بھی صفائی کر رہے ہیں اللہ رب العزت ان کو سرفراز کریں اور ماشاءاللہ دیکھیں کچھ بچے اور آگئے جو جا رہے ہیں بھی یہ ماشاءاللہ بچے کے جذبوں کو آپ دیکھیں جتنی عمر نہیں ہیں اس سے زیادہ یہ لوگ کام کر رہے ہیں بہت دیر سے سب لگے ہوئے ہیں اور ہنوں نے جھاڑو لگا لگا کر اتنے کورے اکٹھے کر لیے ہیں چونکہ گرمی کا موسم اور پت جھڑ کا بھی موسم ہے تو پیڑوں سے سارے پتے گر رہے ہیں ماشاءاللہ دیکھیں بچے کتنی محنت کر رہے ہیں ماشاءاللہ یہ ہمارے عبداللہ بھائی ہیں اور زاکر بھائی اور رئیس میاں ہیں ماشاءاللہ یہ احباب یہاں آکر کام کر رہے ہیں افطاری میں مدد کر رہے ہیں اللہ رب العزت ان کو جزائے خیر عطا فرمائے اور یہ اسی طرح محنت کرتے رہے ہیں اللہ رب العزت ان کو کامیابیہ عطا فرمائے ماشاءاللہ ان بچوں کو دیکھیں یہ جو ہے برطنوہ گرہ دھلیں اور اس چھوٹی سی بچی کو دیکھیں پانی لے کر جا رہی ہے اور ان بچوں کو دیکھیں انائت ان کو دیکھیں ماشاءاللہ بڑی محنت کر رہی ہے بچے کوئی برطن دھلہ کوئی مطلب گلاس دھلہ ہے ماشاءاللہ بڑی محنت کر رہے ہیں اور آج افطاری ہوگا یہاں پر اور یہ ماشاءاللہ دیکھیں کہ لوگ بیٹھ کر افطاریاں لگا رہے ہیں چونکہ مغرب کا وقت ہونے والا ہے اس سے پہلے تیاری ہو جائے تو بہتر ہے اور ماشاءاللہ لوگ بیٹھے ہیں افطاریاں لگا رہے ہیں اور ابھی مغرب کے وقت بہت سے لوگ یہاں آ جائیں گے بچے کو دیکھیں افطاری کر رہا ہے بھاگ رہا ہے وہ یہ ماشاءاللہ دیکھیں افطاریاں لگائی جا رہی ہیں اور یہ مسلح محجد کا اسی پر بیٹھ کر لوگ افطاری بھی کرتے ہیں اور دیکھیں دیرے دیرے افطاری کو سجایا جا رہا ہے اور ابھی دیرے دیرے شہر کے حفاظ اگرام آئیں گے اور امام الناس بھی آئے گی بچے بھی رہیں گے اور رمضان کے روزوں کی وجہ سے میرے ہور دیکھیں بلکل سو گئے ہیں کیونکہ دھوب بہت ہی سخت ہو رہا ہے یہاں پر افطاریوں کو ماشاءاللہ بڑے حساب کے ساتھ لگایا جا رہا ہے اس میں دیکھیں بچے بھی ہیں صحیب بھی ہیں ماشاءاللہ لوگ خدمت کر رہے ہیں اور دیکھیں ماشاءاللہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہیں جو کی افطاری لے کر جا رہے ہیں ماشاءاللہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو آپ دیکھیں بچپن میں ہی سے ان کے دل میں دین کا جذبہ ہے دین کے لیے محبت ہے یہ خدمت کر رہے ہیں اور جانتے ہیں کہ خدمت کرنے سے بہت سواب کا کام ہے کسی اللہ کے مخلوق کی خدمت کرنا ماشاءاللہ دیکھیں افطاری کا وقت ہونے والا ہے اور لوگ دھیرے دھیرے آ رہے ہیں جن لوگوں کو انوائٹ کیا گیا ہے اس میں حفاظ کی تعداد زیادہ ہے اور یہ درگاہ سید خواجہ گوھر علی شاہ چشتی رحمت اللہ علیہ ٹانڈا بیٹ کرنے اگر دیکھ سکتے درگاہ اور اسامنے مسجد جو کے بھی زیر تعمیر ہے اور یہ خان کا سید خواجہ گوھر علی شاہ چشتی رحمت اللہ علیہ میں ہی افتاری کا پروگرام ہے اور آش ربینہ بھی ہے تو انشاءاللہ اتالہ رات کا بھی منظر آپ کو دکھانے کی کوشش کروں گا اس بیوڈیو میں دکھانے کی کوشش کروں گا